بسم اللہ الرحمنی ملکم بیٹ پاکستان سپورٹس بیویو ناظرین اس وقت میں موجود ہوں مارگلہ ہوتل میں جہاں پہ یہ ایک کانفرنس پیچھے میرے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ سارے آج اس لیے اکٹے ہوئے کہ پاکستانی سپورٹس کے لیے بہتر سوچیں یہاں پہ ایک کانفرنس جو کہ حکومت پاکستان نے ارینج کی ہے اس سب کا یہی مقصد ہے کہ جو ڈاؤن فال جو ہم زمانے سے فیس کر رہے ہیں جو ہم اپنے خومی کیل ہاکی میں فیس کر رہے ہیں جو ٹرکٹ جس کی اتنی ہائپ ہے لیکن ہم فائنل تک پہنچے آ جاتے ہیں یہاں تک کہ سنوکر میں ہمارا ڈاؤن فال آ گیا ایسا سپورٹس نہیں ہے جس میں ہم توڑا ڈاؤن فال فیس نہ کر رہے ہو اور چوٹی چوٹی مسٹیکس چوٹے چوٹے افرٹس جو کہ ان کے بس میں ہوں گے اس سب کو ڈسکس کرنے کے لیے یہ سارے لوگ آج اکٹے ہوئے ہیں یہاں پہ جو ہے ڈیفرنٹ ٹیبلز بنے ہیں اس پہ کرو بیٹھتا ہے جس میں سارے ممبر جس سپورٹ میں انٹرسٹ ہے جس سپورٹس کو جو ہے وہ ایڈوائز دینا چاہتے ہیں وہ بیٹھتا ہے اوفیشل ممبر بیٹھتا ہے پاکستان سپورٹس بورڈ کی جانب سے جو کہ ان کو جوابات دیتا ہے ایک کرائٹر بیٹھا ہے کرائٹر بھی سارٹ بیٹھتا ہے جو ان کو بتاتا ہے کہ کیا کیا ٹائپ کرنا ہے کیا کیا نوٹ کر رہے ہیں ایک ایک پوائنٹ نوٹ کیا جا رہا ہے تو ایسا فرس ٹائم ہوا اتنا کہ پاکستان سپورٹس کو اتنا سیریس لیا جا رہا ہے اور سپیشلی کہ پاکستان سپورٹس جتنا ٹیلنٹ پاکستان میں ہے اتنا شاید ہی کسی نیشن میں ہوگا تو اتنا بنتا ہے اور اسے کانفرنس ٹائم تو ٹائم ہونے چاہیے اس میں آپ کو فوراں فیڈبیک مل رہا ہے فوراں آپ کو جو ہے کمپلین کر رہے ہیں جس کو جو ایشو ہے چاہے وہ انویسٹرز ہو چاہے وہ سپانسرز کا ایشو ہو ابھی ایدھر فوٹبال کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہوئیں کہ کیا انفرسٹرکچر میں تبدیلیاں لانی چاہیے اور ٹینس کی بات کر رہے ہو ٹینس کے پریزیڈنٹ احسام الحق صاحب میں پرسلی بھی ان سے کافی دفعہ ملا ہوں آج میں نے ٹیم کو بھی ان سے ملوایا وہ بھی ایدھر موجود ہے سب کی باتیں سن رہے ہیں سب کو اپنی رائے دے رہے ہیں اور منسٹر یہاں تک کہ منسٹر صاحب ایسین اقبال صاحب وہ بھی موجود ہیں انہوں نے بھی ابھی ایک تقریر کی اور دوبارہ بھی ٹی بریک کے بعد دوبارہ تقریر وغیرہ جاری رہیں گے لیکن فیلال آپ کو میں توڑے سپورٹس کے بارے میں اپ ڈیٹ دیتا چلا جس پریر نے اس نیشنل ٹیم کے لیے اس ٹینور میں کھل لازم وہ تو اس کی ریکوری کوئی نہیں ہے اس وقت میرے پیچھے جو ٹیبل ہے جو آپ کو دیتا ہے یہ فوٹبال فوٹبال جو ہماری فوٹبال کیا کیا ایشوز فیس کر رہے ہیں یہ ٹیبل ان کا ہے یہاں پہ جو بھی کانفرنس ہو رہی ہے جو بھی کنیٹیزم ہو رہا ہے وہ فوٹبال کو بہتر سے بہتر بنانے کیلئے ہو رہا ہے اور فوٹبال میں جو ہمارے حالت لیٹس میچ ہمارے انٹرنیشن لیول پہ سیون زیرو سے ہم جارڈن میں ہارے ہیں اس سے پہلے چار ایک چار دو اسی طرح کے جو ہے ہم بیرلی جیتے ہیں بیری گول سکور کرتے ہیں جیتنا تو دور کی بات تو اس ساری ڈسکچن جو ہے اس ٹیبل پہ ہو رہی ہے ابھی تو ان کا ٹی بریک ہونے لگا ہے تو یہ تو سپلٹ ہو گئے ہیں لیکن جس طرح ہماری حالت ہے سپورٹس کی اور جتنی دنیا کی حالت ہے سپورٹس کی تو اس طرح کے سٹیپس ہم ڈیزرف کرتے ہیں کہ بھائی یہ سارے مل کے ایک جگہ پہ بیٹھے اور ڈسکس کرے کہ ہم اگر آگے نہیں بڑھ رہے ہیں تو کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں دوسری بات یہ تھی کہ آج پروپر میڈیا کوریج بھی ملی آئی ڈون نو کہ یہ منیسٹر صاحب کی جو ہے منیسٹر صاحب کی وجہ سے ہیں یا آج یہ اتنا ایمپورٹن ہے لیکن آج میڈیا کوریج ہے ہم جب بھی سپورٹس ایمنٹ پہ جاتے ہیں تو بہر لی کوئی چوٹا موڈر نیوز چینل آئے ہوگا لیکن آج بڑے گروپ جس طرح جیو نیوز یا اور بھی کافی نیجی چینل دے جن کو ہم نے باقی سپورٹس ایمنٹ پہ اتنے نہیں دیکھے چوٹے لیول پہ آج وہ سارے یہاں پہ موجود ہے تو اس طرح گوٹ ٹنگ کہ ان کو کوریج مل لی گیا آگین جو جو پاکستانی سپورٹس کے لیے بہتری کیلئے سوچتا ہے جو جو پاکستان میں سپورٹسمن ہیں ہماری دعا ان کے ساتھ ہے مزید ویڈیوز کے دیکھتے ہیں پاکستان سپورٹ ویرو پاکستان زندہ بار